پی ڈی ایم اے کا اگلے چند روز موسم خراب رہنے کا الڈ جاری آج رات سے پنجاب میں تفانی ہواوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا موسمیاتی تبدیلی کا سپیل آج رات سے بودھ تک رہنے کا امکان ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عمران لطیف سے جی عمران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا سپیل شروع ہوگا اور کافی حد تک تفانی ہوایں چلنے کا امکان ہے اور بودھ تک یہ موسم خراب رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے آج رات سے پنجاب میں تفانی ہواوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کا سپیل آج رات سے بودھ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق موسمیاتی تبدیلی ہے اور اگلے چند روز موسم خراب رہنے کا الٹ بھی جاری کیا گیا ہے تفانی ہواوں کا سلسلہ آج رات سے پنجاب میں شروع ہو جائے گا جو کہ اگلے بودھ تک جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے موسمیاتی تبدیلی کا سپیل آج رات سے بودھ تک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ آج رات سے توفانی ہواوں کا سلسلہ پنجاب میں داخل ہوگا جو کہ بودھ تک رہنے کا امکان ہے توفانی ہواوں کا سلسلہ ہے جو کہ آج رات سے پنجاب میں داخل ہو جائے گا اور بودھ تک جاری رہے گا موسمیاتی تبدیلی کا سپیل آج رات سے بودھ تک رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے آپ کو اپ ڈی ایم اے کا اگلے چند روز موسم خراب رہنے کا الٹ جاری کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عمران لطیب سے جی مران تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا الٹ جاری کیا گیا جی بکر زینب جتوئی پنجاب دیزاسٹر مینجمنٹ ہورٹی کی جانب سے الٹ جاری کیا گیا کہ آج رات سے جو لاہور سمیت پاکستان بھر کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں میں جو بارش کا اور تیز جو ان سے ہواوں کا سسلہ جاری ہو چکے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جو پیر کے بعد جو منگل کا دین آئے گا اس کے لہور سمیت جو ملک کے بیشتر اور اکثر علاقوں میں تیز بارش کے پیشکوئی کی گیا اس کے ساتھ سے یہ بھی کہا گیا کہ ڈیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ سے دیگر اس کے ملک کا ندی نالے ہیں وہاں پر بھی تگیانی اور سلاب کا خطرہ اس حوالے سے پی ڈی ایمی کے جانے سے جو کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی مراصلہ جاری کیا گیا اور اس سے قبل حفاظتی تعمل اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران لطیف آگاہ کرنے کے لیے